بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے دروت و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے فطری علاج کے بیس طریقے گھیک وار کا گوتا صبح و شام مو پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں بشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کیجئے زیادہ پیاس لگے تو ککڑیاں کھائیے پیاس کسی صورت نہ بجھے تو دودھ کی کچھی لسی بنا کر دو تین گلاس پیئے پیاس ختم ہو جائے گی پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح و شام گھیک وار کے گوتے سے تلووں کی مالش کریں دل کی تیز دڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی خاطر سونف اور خوشک دنیا ایک ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں اس امیزے میں ڈیڑھ چھٹانک شکر ملائیں صبح و شام ایک ایک چمچ لیں نظر بہتر بنانے کے لیے سات بادام پیس کر آدھا آدھا چمچ صوف اور مشری کے ساتھ روزان نہ لیں گرمیوں میں آنکھ کی سرکھی اور جلن دور کرنے کے لیے پانچ یا سات املی مٹی کے پیالے میں رات کو بھگو دیں صبح و پانی چھان کر اس سے آنکھوں میں چھٹیں ماریں بچوں میں پیٹ کے کیروں سے نجات کے لیے کمیلہ کا تین گرام صفوف صبح و شام دیں پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچانے کے لیے ایک طولہ کچھا سہاکا ایک طولہ پھٹگڑی ایک طولہ گھندک لے کر پیس لیں اس میں پٹرولیم جیلی ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا مٹاپہ کم کرنے کے لیے پیسی کلونجی آدھا چمچ ایک پانی میں ڈال کر صبح و نہارموں اور شام کو لیں ایک گلاس پانی میں کلونجی تیل کے چار پانچ کترے اور ایک لیموں کا رس ڈال کر صبح و شام متواتر ایک ماہ استعمال کرنے سے مٹاپہ کم ہو سکتا ہے زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دعا سنگیں ہرے دنیے کا پانی نکال کر سنگنے سے چینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نقصیر کا خون بند کرنے کے لیے بھی ہرے دنیے کا پانی نکال کر سنگیں ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں چھوٹے بچوں میں پشاپ کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر بیس گرام چینی ملا لیں صبح و شام دو سے تین چمچ یہ آمیزہ پلائیں بدحضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے تیس گرام پیاز پودینے کے چند پتے اور سات عدد کاری مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیے صبح و شام سلات کے طور پر پیاز کا استعمال بدحضمی کو روکتا ہے اور چھے جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیے پھر کو دینے کے پتے لہزن کے دو چاٹ ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلات استعمال کریں سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی نمولیاں پیس کر پانی میں ملا کر گارہ لے بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گیا یعنی لوکی قدو کش کر کے اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں ایک گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں